پہلے آج تک لگا دو آن لگ گیا آج تکی ہے سر ایک نمبر مووی ہے سر سر ایک نمبر مووی ہے پہلے بارے سے خطرناک مووی ہے سر آپ کوششن کرتے رہو میں سر جواب دیتا رہوں گا سر اس بار تو ہینڈ باب کا بھی باپ خوان دیا سنی صاحب نے خمبائی کس سے آزادی دلائے گا تو ہمیں اگر یہاں کے لوگوں کو ہندوستان میں بسنے کا واپس موقع مل گیا تو تیرا پورا پاکستان آتے پہ زیادہ پاکستان خالی ہو جائے گا کٹورا آجائے گا تم لوگوں کے ہاتھ میں کٹورا دے دے اللہ کے نام پہ دے دے مائی میلے بچے بھوک کے مر رہے ہیں پاکستان کے بچے بھوک کے مر رہے ہیں بھیک مانگو کہ تم لوگ بھیک سمجھے خبیش کے اولاد انٹرنیشنل بھیکاری بن جاؤ گے مسلمان کے تو نماز پڑھنے جا رہا ہے نا تو اللہ سے یہی دعا مانگنا کہ میرا پاپ پہ یہاں نہ آ سکے اگر میرا پاپ پہ یہاں آ گیا تو تیرے اتنے ٹکڑے کرے گا اتنے ٹکڑے کرے گا اتنے ٹکڑے کرے گا تیرا پورا پاکستان جن نہیں پائے گا خبیش کی اولاد ہندوستان زندہ باد جب تک کائنات رہے گی ہندوستان زندہ باد رہے گا آجے پوری پچھر خطرناک پھاڑو پھاڑو پچھر پھاڑو اور جو اس کی فائٹ ہے شیری ٹینو ورمہ جی کی جنہوں نے گھائل گھا تک دامنی اس سے پہلے گذر کی فائٹ کیا فائٹ ہے ان کی آجے گانے بھی خطرناک فائٹ بھی خطرناک ایموشنل بھی خطرناک بہت سے ایکٹر جو ہوتے ہیں نا آنکھوں میں گلیسرین ڈالتے ہیں تو ان کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں فرجی آنسو سنی صاحب کی ہمارے سنی صاحب ان کی آنکھوں میں بینہ گلیسرین ڈالوے آنسو آتے ہیں اور اتنی موٹی موٹی آنکھیں آنکھ نکالتے ہیں تو آج ہی بھی کہا پیش اب جام ہو جائے ابھی تو سر تین ڈال اکھلا دیں میرا گلا پھٹ گا سر پانچ میں دس دوں گا پھل پھل چلنی چاہیے سر گھدر یہ شولے اور مغلے آجم کی طرح چلنی چاہیے سر پہلے والے سے زیادہ خطرناک چلنی چاہیے سپر مووی سارے لوگ جا کے ایک بار دیکھیں سنی دیوال کافی ٹائم بعد آئے گدر لے کے تو پلیس سنی دیوال کو دیکھیں اور انیل جی کے بیٹے کا بھی کام کافی اچھا ہے سب نے اچھا کام کیا ہے کافی اچھا کام کیا ہے انہوں نے جتا بھی پارٹ ہے ان کا کافی اچھا رہا ہے وہ جو ایک سین جو کافی چرچھا میں رہتا ہے وہ سین کے ساتھ اگراد پہ پڑھ جائے یعنی کہ آپ وہی ہینڈ پمپ والا سین ہے وہی سین واپس ہے بچ کچھ نئے طریقے سے دیکھو گے تو مجھا آئے گا پاچ میں سے میں ساڑھ چاہ خوشتھا ہے بہت کچھ آیا بہت کچھ آیا ایک کم بہت کچھ تھا بہت اچھا کیا ہے اور سنی با جی کا کافی سمیں بعد پڑھنے پر بہت اچھا کیا ہے بہت اچھا لگ رہا تھا سب سب گانے سب گانے اچھا گیا ٹھیک ہے لیپیڈ ویلوی نہیں ہے ٹھیک ہے بس بہت ایب ریجی تھا بہت ایب ریجی تھا جبار جست جبار جست سانی دول مووی بہت اچھا گیا ہے جو ہے اور بائیس سال کے بات ریڈن آف دو بیک آیا ہے بہت اچھا اور گزب کا پکشتہ بہت گزب فادر کے ساتھ اپنے مطلبستان کو انہوں نے لانچ کیا یہ سب سے بڑی بات ہے اور انڈسٹری کو ایسی سپورٹ کرنا چاہیے اور ویسے بھی اس کو بہت زیادے لوگ سپورٹ نہیں کرتے انڈسٹری کو دیکھا جائے تو بہت پبلک کا پیار بہت زیادے مل رہا ہے اس پکشر کو بہت زیادے بہت ایک دام بلکل میں نے کہا نا بائیس سال کے بات پھر سے وہی لگ گیا کہ ایک بار پھر سے ریٹان آف دو بیک یہ پکشرز آگئی ہے بائیس سال کے بات پھر سے ایک بار اور ایک پاروارک ایک فیلم یہ جو فیلم تھا وہ پاروارک فیلم تھا اور اسے فیملی کے ساتھ آ کر ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں جبردست فائیب میں سے پھر سے ہنڈ پمپ ایک بار آیا اور پھر سے اس کا جو ڈائلوگ ستے جو ریٹنگ ستے اور وہ جو گانے اس میں جو گایا گیا یہ والا جو تھا واغو میں پھر جھولے پر گئے پگ گئی امیا میٹھیا یہ والا گانا سن کے پھر سے وہی لگا کہ ایک بار پھر سے وہی دور دوہزار ایک میں ہم لوگ پہنچ گئے بی او ایم جی دیکھنا ہے ایسا لگا بولے رہا دل خوش ہو گیا ایک دم میں تو ڈانس رہ گیا ہوں گھر اجپردسی مزا لہا ہے ایک دم آئیکونک سین تو وہ جب پاکستان میں جو وہ کیا تھا نا ہے جو بیل گاڑی کا واہ کیا مہت سائی ہے ایکٹنگ دیکھ سب مستے ایسا کوئی سین نہیں ہے جو ویرنگ کر رہا ہے آپ اگر آپ نے دیکھئے مووی کیا آریہ بھائی آپ دیکھیں نہیں ہے تو کیا ہے آپ آپ کو دیکھنا چاہیے فاس شوہ دیں ہر دیکھ لیجے جلدی سگین شوہ دیکھ لیجے فاس میں سے فاس یہ باقی کیا رکھنا ہے اس میں باقی کیا ہے ایسا لگی ہے امیزنگ اور اس سال کی مجھے لبتا ہے سب سے بڑی فلم ہونے والی ہے بہت ہی اچھے پریزنٹیشن کیا گیا ہے کہ نہ صرف سٹوری ایکڈنگ پریزنٹیشن ڈائریکشن میوزک اور جو ان کی جوڑی جو واپس سے پردے پہ آئی ہے سنی سال اور آمیشا مام کی امیزنگ اور سب سے بڑی آج جو اس کی وجہ سے پورا ٹھےٹل جھو مٹا تھا سیٹیا بجری تھی تالیا بجری تھی وہ ہے اس سلم کے ڈائلوگ واؤ امیزنگ سپاگ ہاں وہ جو ہینڈ پمپ ہینڈ پمپ کا ایک سین ہے وہاں پہ اس سین کو ریکریئیٹ کیا گیا لیکن اتنی بیوٹیفولی پریزنٹ کیا گیا کہ امیزنگ مزا آ گیا گدر ٹو میں اتکرش کے کافی سارے سین ہیں ایسے کلاکار کس طرح آپ کو لے گئے کلاکار بہت اچھے ہے لیکن میں یہ کہوں گی کہ باپ تو باپ ہوتا ہے سنی سن نے جو چھاپ چھوڑی ہے ان کی ٹکر کا تو کوئی نہیں تھا سنی دیوال امیشہ بٹل پھر سے رومانس کیسا لگا تھا ہاں سب کچھ بہت اچھا تھا لیکن رومانس 20% تا ایکشن 80% اور ایکشنلی فرس دے فرس چھوڑ پہ پورا ٹھیٹر پھول بھرا ہوا تھا تو ایکشنلی مجھے لگا پرسنلی کہ یہاں لوگ مووی دیکھنے کے لیے نہیں آئے ایموشنز کے لیے آئے 5 to 5 دائی جیسے پارٹ ون کی ایک لیگیسی کنٹینیو کی ہے دائریکٹر سیم ہے آنل شرما تو ان کا ڈائریکشن ایک بار فیل سے بہت ہی بے ميثال ہے مووی میں بہت ہی پاورفل ڈائلوگس ہیں ڈائریکشن بہت اچھا ہے سینومیٹرگرافی بہت اچھے نجیب کھان کی وہ مووی میں بھی نجیب کھان کی سینومیٹرگرافی تھی مجھے ایک کی فلو لگا تھوڑا رن ٹائم دس پندرم نے ایسیلی ایڈیٹ ہو سکتی تھی تو اشفاک مکرانی اور سنجے سنکھلی کی جو ایڈیٹیں کے وہ اور دس پندرم نے ایڈ کر سکتے تھے بات میوزک مووی میں میتون کا اچھا ہے وہ مووی میں اتام سنگھ کا میوزک تھا دو تین گانے اجا کالے کعوہ اور میں نکلاو گڈی لے کے بہت اچھے سے شوٹ کے گئے گئے ہیں اور بہت اچھے صورت کی آپ منزی نہیں کر سکتے وہ موید ہے کے اچھے کو جاننے بہت اچھے روز تاغیر ہو تو وہ ٹھوڑا جب روز کھ روز کچھ سین سے وہ اچھے روز نہیں کر تھے بہت اچھے کچھ دور کر سنگیسنے ہیڈیٹ drove بہت ٹائم وہیینڈیس سیمریت وہ تو اللہ اچھے سلیم انہوں نے ہائے پہ یہ مووی کا ہی ہے بات اس وقت بھی کام یار بھی پارٹ وان ٹوڈی اور آل سوڈی ایجار رہا ہے پیپلے انجوائی دیلوڑک سو مچ تو لوگ اتنا انجوائی کر رہے تھے ڈالوڑک سو اچھے ہیں ڈائرکشن اتنا اچھا ہے اور جسی میں نے کہا سنیمترگراف یہ بہت اچھ ہے نجیم کھان کی ڈالوڑک سو بہت پہا فلہ ہیں تو اوورال ایت سمست ووچھ کے اس پاندرہ جو اگس کا موقع ہے اپنے ملکی شان کو دیکھی بڑے پردے پر کیا لگتا ہے کہ وہ ایکونک سین ہے کہ کسی لگتا ہے بہت بہت وہ ہند پمپوں کو خوارتے ہیں یا ہن کے ایک پول کو خوارتے ہیں یا ان کا وہ اگریسیو لک آج بھی برقرار ہے اور سنی دیول کا وہ آورہ آج بھی ہے وہ دیکھنے کو ملتا ہے دیفنیٹلی دیفنیٹلی اور میں ایک شروعہ سکتن ہوں اور یہ پارٹ بھی بہت لوگ کو پسند آیا ہے تو I'm sure it's a part 3. I'll go with 3.5 stars.